السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مسجد دیکھنا خوبصورت مسجد دیکھنا ویران غیر آباد بوسیدہ مسجد دیکھنا مسجد کی صفائی کرنا مسجد میں ازان دینا یہ اور اس سے متعلق نو خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواستی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے پہلا خوابیں خواب میں مسجد دیکھنا کسی نے خواب میں مسجد دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دیندار ہوگا اسلام کی خدمت کرے گا اسی طریقے پر برائیوں سے اپنی حفاظت کرے گا نیکی کی جانب توجہ کرے گا نیکی کرنے کا مزاج اس کا زیادہ ہوگا یعنی اچھا خواب ہے نمبر دو مسجد بنانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد بنوا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کی اصلاح کرے گا اور آخرت میں اس کام پر سواب پائے گا دین کی اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر بہت ساری باتیں لوگوں میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خواب میں مسجد بنوانے والا ان بے دینی والی باتوں کو دین سے الگ کرے گا اور جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا نمبر تین پرانی اور ویران مسجد دیکھنا غیر آباد پرانی بوسیدہ سی مسجد دیکھنا اگر کوئی خواب میں بوسیدہ پرانی مسجد دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسجد کا بوسیدہ اور پرانا خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دین خراب ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ کمزور ہے گناہ زیادہ کرتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے دینی اعتبار سے جیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے یہ خواب دیکھنے والا نہیں ہے اسے لئے اس کو خواب میں پرانی ویران اور بوسیدہ شکستہ مسجد نظر آئی نمبر چار آلی شان خوبصورت مسجد دیکھنا کسی نے خوبصورت آلی شان مسجد خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا ہوگا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کے دین میں بھی ترقی اور بڑھوتری ہونے کی جانب خواب میں اشارہ ہے بہت آلی شان خواب ہے عالم کا نسل میں پیدا ہو جانا اللہ کی جانب سے خصوصی انعام اور اللہ کی جانب سے خصوصی انتخاب ہے اور دین میں بڑھوتری ہونا بھی اس خواب کی تعبیر ہے نمبر پانچ مسجد کی صفائی کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے دور ہوگا اسلام کا خادم ہوگا اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عزت اور احترام سے نوازے گا نمبر چھے مسجد کی امارت بنانا کسی نے اپنے آپ کو مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دین بہت مضبوط ہوگا وہ دین کے ساتھ کسی سے کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کرے گا اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا اور پکڑنے والا ہوگا نمبر ساتھ مسجد میں ازان دینا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں ازان دیتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بے حساب مال ملے گا اور انجام اس کا اچھا ہوگا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کو حج کی توفیق بھی ہوگی بہت عالی شان اور اچھا خواب ہے یہاں آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اتنی نعمت بڑھتی ہیں تو اگر آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اور ایسی خوشخبریاں ایسے اور اچھے خواب اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیکھ لائے نمبر آٹھ مسجد میں تھوکنا کسی نے اپنے آپ کو مسجد میں دیکھا کہ اس نے تھوک دیا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین بے حیاء ہوگا اور اسلام سے گمرہ ہو جائے گا مذہب حق اور سچے دین سے وہ دور چلا جائے گا العیاز باللہ اس طریقے کے خواب اور اس طریقے کی باتوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے نمبر نو مسجد میں نماز پڑھنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دارین کی سعادتیں اور خوشیاں اور برکتیں حاصل کرے گا خواب دیکھنے والا اور اسی طریقے پر دولت اور دین دونوں اس کو حاصل ہوگا یعنی بہت اچھا خواب ہے دوستو آپ کے لئے ہمارے پاس خوش خبر یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی اب اس کلپ کو اپنے تک نہ رکھیں دوستو تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ